اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے بقیریت سے ہوگی آج ہم ہم کو بتا رہی ہے جو ہم نے بائی سٹیسٹس کا جو یونٹ 3 ہم نے شروع کیا تھا تو اس یونٹ 3 میں ہم نے 2 فارٹس پڑھی تھی فارٹ 1 اور پارٹ 2 پارٹ 1 میں ہم نے مین موڈ اور میڈین کے بارے میں پڑھا تھا پارٹ 2 میں پھر ہم نے جو ڈسپرجن ہوتی ہے مین اور میڈین کے اراؤن یا موڈ کے اراؤن جو ڈسپرجن ہوتی اُسڈسپرجن کے دو طریقے ہم نے بتائی تھی ایک تھا پہلے پہلے رینج معلوم کرنا دوسرا تھا دوسرا جو ہم نے معلوم کیا تھا ہے اور طرح ملکس نہ کریں گے جو ہمارے باقی رہتی ہیں ساتھ میں کورٹائل معلوم کریں گے اور سی میں انٹر کورٹائل رنج ہم معلوم کریں گے تو اس لیکچر میں ہم انچین چاروں کو معلوم کریں گے جو ہم سے رہتے ہیں سائد میں جو ہوم ورک ہے اس کو ہم توڑا سا ڈسکس کروائیں گے تو اس لیکچر میں ہم اسی پارٹس کو جو ہے نا جو ڈسپرجن جس تو ہم معلوم کرتے ہیں اس کو ہم فڑیں گے ویڈو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل بھی نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کروائیں بیل آئیکن کو دوائیں تاکہ آپ کو جانا نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ورک پہ مل جائے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ رینج یہ والی جو ہے آپ نے کوٹائل کیس طرح معلوم کرنے انٹر کوٹائل رینج اور کوئی پیشنٹ آف ویریائشن آپ نے کیس طرح معلوم کروانے تو سب سے پہلی کوئی پیشنٹ آف ویریائشن یہ بات آپ یاد رکھی کہ یہ جو فائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر تو یہ آپ کی سلائیڈز میں آفیرنٹلی نہیں ہے لیکن اس کو آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ یہ آپ کی ایکزیم کا حصہ ہے اور آپ کی سلائیڈز میں آفیرنٹلی نہیں ہے لیکن ان چیزوں کی کانسپٹ کے طرح جو ہے پھر آپ نے ادھر تک آنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو فڑھیں اور اس سے جو ہے آپ کی ایم سیکیوز پھر بنتے ہیں تو یہ آپ سے سب سے پہلی یہ اس بات کو جو ہے آپ کم کم کروالے کہ یہ کوئی ایکسٹری فائنٹ نہیں ہے یہ آپ کی سلائیڈز کے ہی فائنٹ ہے لیکن اس میں تھوڑا سی ہیڈن ہے آپ کو آفیرنٹلی آپ معلوم نہیں کروا سکتے تو یہ آپ معیرمنٹ دسپرجن کا جو تیسرا طریقہ ہے دو طریقے ہم نے بتائی تھی پہلا والا رینج کا دوسرا والا ویرینس اور تیسرا جو سٹینڈڈ ڈیوییشن کا اب ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی فیشنٹ آف ویریشن ہم نے کس طرح معلوم کروانے ہیں یا کوئی فیشنٹ آف ویریشن کی تو آپ نے دسپرجن کو کس طرح معلوم کرنا ہے تو دسپرجن کو جب آپ معلوم کریں تو کوئی فیشنٹ آف ویریشن تو سیمکلی اس کے لئے جو انہیں یہ ہے کہ جو دسپرجن یا جو سٹینڈڈ ڈیوییشن جو پہلی لیکچر میں ہم نے بڑھا تھا وہ جب آپ کی پاس آ جائے تو سٹینڈڈ ڈیوییشن کو آپ ڈائریکلی مین پر ڈیوائیڈ کرو تو سیگما کو آپ مین پر ڈیوائیڈ کرو تو یہ آپ کے ساتھ آئے گا کیا کوئی فیشنٹ آف ویریشن اب یہ بات ادھر آپ یہ یاد رکھی کہ جو دسپرجن کا ہم نے پڑھاتا تو دسپرجن کی مہنگی ٹو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ٹائپس ہوتا ہے ریلیٹیو ڈسپرجن ریلیٹیو ڈسپرجن اور دوسرا ہوتا ہے ایپسلوٹ ڈسپرجن ایپسلوٹ ڈسپرجن کا جو ہم نے پہلے پڑھا جو سٹینڈڈ ڈیوییشن تھا یا جو رینج تت ہوتا ایپسلوٹ ڈسپرجن لیکن جو ریلیٹیو وہ ہوتا ہے ریلیٹیو ڈسپرجن تو اس کے ساتھ ایپسلوٹ ڈیونٹ نہیں ہوتا ایپسلوٹ ڈیونٹ اس کے ساتھ آپ کیجی بغیرہ مینشن نہیں کر سکتے اس کے ساتھ آپ ریشو میں معلوم کروں گے یا اس کو آپ معلوم کریں گے تو جو بھی لیو ہے جس کی سٹارٹ میں ریلیٹیو آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیسیکلی ریلیٹیو ڈسپرجن ہوتا ہے تو یہ بھی کیا یہ ریلیٹیو ڈسپرجن ہیں اس کو معلوم جانہ ہم ایک ڈسپرجن کو دوسری ڈسپرجن کے ساتھ کیا کرواتے ہیں کمپیر کرواتے ہیں اگر کمپیرزن اس میں اس میں زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈسپرجن زیادہ ہے ویلیو انریلائیبل ہے اگر پرسنٹیج کم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو ریلائیبل ہے ڈسپرجن کم ہے ویلیو صحیح ہے اوکے اب ہم اگزمپل لیتے ہیں پر اگزمپل یہ آپ کے ساتھ جو سٹینڈر ڈیویشن پہلے والی لیکچر میں جو اگزمپل ہم نے پڑھا تھا اس سے جو آیا تھا یہ والا یہ والا جو اگزمپل ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا نا 2.72 تو یہ سٹینڈر ڈیویشن اسے آیا تھا تو سٹینڈر ڈیویشن وہ والا ہو گیا 2.72 اور ادھر جو ہم نے مین معلوم کیا تھا تو وہ میندہ 5.5 تو یہ آپ نے جو اس کو ڈیویشن کے بعد جو آپ کے ساتھ آ جائے گا یہ 41.25 اب اگر آپ نے جو اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنی ہے تو ہنڈر پہ ملٹیپلائیڈ کرو آپ کے ساتھ آئے گا پرسنٹیج تو 41.25 یہ آگیا کوئی فیکنٹ آف ویریشن پہ دیٹ ویلیو اوکے اب اگر پر ایزمپل آپ کے ساتھ ایک اور ویلیو ہے اس کا سٹینڈر ڈیویشن آگیا 1.6 اور اس کا مین ہے 3 اور آپ نے جو نے اس کو ڈیویشن پہ ملٹیپلائی کیا تو اس کے ساتھ آپ کا کوئی فیشنٹ آف ویریشن آگیا 53% ہو گئے اب ایک ویلیو کا آگیا کوئی فیشنٹ آف ویریشن پورٹی ون پرسن دوسری کا آگیا 53% اب یہ ویلیو آپ کے ساتھ مور ریلائیبل ہے مور کریکٹ ہے اور ریلائیبل ہے یہ لیس کریکٹ اور لیس ریلائیبل ہے کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ جو اینا پرسنتیج زیادہ اس میں پرسنتیج کم ہے تو یہ سیمپلی کوئی فیشنٹ آف ویریشن ہے سیمپلی آپ نے اس کو یاد کروانے ہیں اب جو ہمارا میں ٹا پہ کہتے ہو قوارٹائل ہے قوارٹائل میں آپ نے کس طرح ڈیسپرزن کو معلوم کرنا ہے تو قوارٹائل کے بارے میں ہم نے دوسری یونٹ میں پڑھا تھا کہ دوسری یونٹ میں ہم نے قوارٹائل کس طرح قوارٹائل کا قوارٹائل کی جو ویلیو اس کو آپ نے کس طرح ڈسٹیبیوٹ کروا ہیں اکے قوارٹائل بسکلی اتلی میرمنٹ پوزیشن دیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈا سیٹ ان ٹو پور ایکول پارٹ تو ہم نے پہلی پڑھا تھا کہ جہا ہوتا ہے اس میں آپ پوزیشن کو میر کرواتے ہو جو آپ کے ڈیوائیڈا سیٹ کو پور حصوں میں پور مین فور کورٹائل مین فور تو آپ کے ڈیوائیڈا جب پور حصوں میں یہ ڈیوائیڈ کرتے ہو تو اس کو مگیتے قوارٹائل ساتھ ملٹیپلائی کرو گی 2 تو 2 کی ساتھ 3 یا تو 3 کی ساتھ ملٹیپلائی کرو گی اب سب سے پہلے اگر آپ نے قوارٹائل معلوم کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلی اس ویلیو کو آرینج کرنا ہے جو اوپر ہمیں دیا گیا ہے اس ویلیو کو ہم نے ادھر آرینج کروا دی 1 3 1 3 4 5 8 9 تو یہ ہم نے آرینجمنٹ کروا دی سب سے پہلی اب اس کے بعد جینا آپ قوارٹائل معلوم کرتے ہو تو قوارٹائل جو قوارٹائل 1 ہے یہ والا قوارٹائل ون اگر آپ نے معلوم کرنے تو قوٹائل ون کیلئے آپ نے جانے n plus 1 by 4 n is the sample size تو sample size کتنی ہے 14 ہے نا یہ آپ calculate کروا لوں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور up to 14 3 for 14 sample size ہے plus 1 ہے divide by 4 plus 1 تو اس سے آئیتا ہے 3.75 تو یہ اب آپ کے ساتھ قوٹائل ویڈیو نہیں ہے یہ قوٹائل position ہے یاد رکیف قوٹائل ویڈیو نہیں ہے یہ قوٹائل position ہے اب قوٹائل position کا مقلب کیا ہے اور قوٹائل ویڈیو کا قوٹائل position اگر آپ نے اس میں معلوم کرنے تو آپ کو جانا ہوگا 3.75 آگے تو 1 2 3 3 ویڈیو ہم آگیا گئے نا اب 3 ویڈیو ادھر ہے اب آپ نے جوہنا آگی جانا ہے 5.75 ویڈیو تو 5.75 ویڈیو ہم اس کی آگئی 5.75 ویڈیو یہ والا جگہ ہمیں معلوم ہو گیا تو یہ ہو گیا ہماری قوٹائل ون کا position اب قوٹائل ون کا ویڈیو کیا ہے تو ویڈیو آپ نے معلوم کرنے ہے تو یہ والا دیکھیں اس سے پہلی کونسا ویڈیو ہے 4 ہے نا آپ نے ادھر لکھ لیا 4 اب اس 4 سے آپ کتنے آگی گئے ہوں تو آپ کتنے آگی گئے ہوں .75 آپ آگی گئے ہو کی نہیں تو 5.75 آپ نے لگانا ہے تو یہ آپ کے ساتھ قوٹائل کا ویڈیو آ جاتا ہے قوٹائل نمبر 2 آپ نے معلوم کرنے ہے تو ان سیمپل سائز آپ لگاؤ گے اور یہ والا 2 سے ملٹکلائے کرو گی تو 7.50 آپ کے ساتھ قوٹائل نمبر 2 position ہے کیا ہے یہ position ہے یاد رکھیں یہ بات اب position آپ نے معلوم کر لیا تو اب آپ ویڈیو کو معلوم کرو گی تو ہم سکریز کے ہمارے سے یہ بات بہت اہم ہے position ویڈیو کا اب اب اس کا position آپ نے معلوم کرنی ہے تو 7 7 ویڈیو آپ نے پہلی جانا ہے 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ویڈیو ہم آگیا گئی اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے .5 ویڈیو 7 کے آگے تو .5 ان دور کے درمیان آتا ہے نا تو ان دونوں کا درمیان یہ کیا ہے یہ آپ کے ساتھ quartile number 2 position ہے ویڈیو نہیں ہے تو یہ آپ کے ساتھ آگیا quartile number 2 position اب اس سے آپ نے ویڈیو کیس طرح علم کرنی ہے تو ویڈیو کے لیے اس کے پہلی مارا جو عادت ہے وہ کونسا ہے 10 ہے 10 ہے تو آپ نے 10 ادھر لکھنی ہے 10 کے 10 سے آپ کتنے آگے گئی ہو تو اب find 5 آپ آگے گئی ہو کتنے گئی ہو find 5 0 یا find 5 آپ آگے گئی ہو تو find 5 اب ادھر لکھی تو یہ مارا جو ہے یہ آپ کے ساتھ قوٹائن نمبر ٹو ویڈیو ہے اوکے اب اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ساتھ position قوٹائن نمبر ٹری کا تو تری سیمٹ اپلای کرو تو آتا ہے آپ کے ساتھ 11.25 اب آپ نے جو ہے نا 11 position ادھر سے معلوم کرنے تو 1 2 3 4 5 اب تو 11 یہ منا کیا آتا ہے 11 position آتا ہے اب 11 سے آپ نے کتنے آگے جانا ہے 0.25 تو زیادہ آگے نہیں جانا ہے تھوڑی سی آگے جانا ہے 0.25 آپ ادھر آگئی اوکے اب ادھر جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ ہوگی ہے قوٹائن نمبر ٹری کا position اب قوٹائن نمبر ٹری کا تو position یہ بڑا ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو معلوم کرنا ہے تو ویڈیو آپ نے کس طرح تو اس سے پہنے کون سوال ہے ویڈیو ہے 24 ہے 24 آپ نے لگا رہا ہے کتنے آگے آپ گئے ہو تو 525 24 سے 0.25 آگے گئے ہو تو 525 آپ نے کرنی ہے تو یہ آپ کے ساتھ قوٹائن نمبر ٹری آگیا 24.25 آپ کے ساتھ آگیا تو یہ قوٹائن نمبر ٹری ہو گیا آپ کے ساتھ تو یہ قوٹائن نمبر اور یہ قوٹائن مین ویڈیو ہے اوکے یہ ہم نے پہلے والی یونٹ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروایا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے تو اب آپ نے قوارٹائل میں قوارٹائل دیوییشن معلوم کرنا ہے تو آپ نے سیمپل قوارٹائل کی ویلیوز معلوم کی اب جب آپ جا رہے ہونا تو آپ قوارٹائل میں قوارٹائل دیوییشن معلوم کرو گی یہ والی جو ہے نا یہ ہم نے پہلے ڈسکس کروائی ہے مین پلس مائنس سٹینڈڈ ڈیوییشن اور میڈیم پلس مائنس سٹینڈڈ ڈیوییشن نارمل ڈیسٹویشن اس کی طرف پازی تو ہا تھا اس کی طرف نیکیٹو جو پہلا جو دوسرا پہتا اس کی شروع میں ہم نے یہ والی باتی بتائی تھی دوبارہ ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اب یہ والا کورٹائل اس ویڈیو سے جو کورٹائل ویڈیوز ہم نے معلوم کی اب آپ نے یہ والی معلوم کرنے کیوں کہ ہم تو ڈسپرجن کی پیچھے پڑے کیوں کہ یہ والی باتی تو ہم نے پہلے کی تھی یہ صرف ایکزمپل دیا تھا اب ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ڈسپرجن معلوم کرنا ہے تو اس کوٹائل میں کتنا ڈسپرجن ہے اس کوٹائل میں کتنا ڈسپرجن ہے اس کوٹائل میں اور اس کوٹائل میں یہ ڈسپرجن آپ نے معلوم کرنے تو ڈسپرجن معلوم کرنے کے لیے آپ نے میں پھر ایک کرنا ہے قویٹلا ڈیویییشن یا سیمی انٹر کوٹایا رینج یا ں انٹر تو سیمی انٹر کوٹایا رینج جو س می qualityquarterی دیوییشن یا سمی انٹر کوٹایا رینج ہوتا ہے جو دونوں کی یہ سئی پوائنپ سیا ہے یا سیم ہوا ہے کہ睡ے والدوریشن سیمی انٹر کوٹائل رینج ہے اب آپ نے سی انٹر کوٹایا رینج یا کوٹایا ڈیوییشن کس طرح معلوم کرنی ہے تو آپ نے جو کوٹائل نمبر تری ہے اس کی ویڈیو کو انہوں نے آئے اور کوٹائل نمبر ون کی ویڈیو کوٹائل نمبر تری سے آپ نے کوٹائل نمبر ون کو مائنس کرنا ہے اور اس کو ٹو پیڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے ساتھ آئے گا ڈیوییشن ڈیوییشن کا مطلب کیا ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو کوٹائل آگئی یہ ایک کوٹائل دوسری کوٹائل سے کتنا ڈیوییٹ کرتا ہے تو آپ کو وہ ایوریج بتائے گا کیا بتائے گا ایوریج نائن تو نائن ویڈیو پہ یہ کوٹائل نمبر 3 کوٹائل نمبر 1 سے دیوییٹ کرتا ہے پر طلب یہ آپ کے ساتھ کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو ہے اب آپ نے جو ہے نا سوری یہ آپ کے ساتھ کوٹائل ہے یہ آپ کے ساتھ کیا ہے یہ کوٹائل ہے آپ کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ آگیا کوٹائل تو یہ کوٹائل نمبر 1 ہے یہ 2 ہے کوٹائل نمبر 1 2 3 4 ہے اب اس کا جو ہے نا آپ نے کیا کروا دی ان دونوں کا آپ نے کوٹائل دیوییشن معلوم تھے اب یہ جو درمیان میں کوٹائل ہے ہیں یہ Jeżeli باقی سے کتنے ڈیویڈ کرتا ہے آیا ایدھر آپ دیکھے تو ایدھر یہ کوٹائل زیادہ ہے اس کا ڈیوییشن ایدھر کوٹائل کم ہے یہ کم اور زیادہ آپ نے کس طرح معلوم کرنے تو یہ آپ کوٹائل ڈیویشن کی طرح معلوم کرو گی ایدھر آگیا کیا نائن آگیا تو نائن ادھر آپ کوٹائل ڈیویشن ہو گیا اسی میں اینتر کوٹائل م AMA 96 نمبر اس کیا یہ اسے جانا آپ نے معلوم کرنا ہے کوٹائل نمبر 1 اس سے جب آپ مائنس کرو گی تو آپ کی ساتھ آ جائے گا آنسر اور آنسر آپ کی ساتھ کیا ہوگا پر جمپل ادھر ہے کوٹائل نمبر وہ ہے 24 ہے 24.25 مائنس 4.5 وہ آ جاتا ہے مائنس مائنس 4.75 اس سے آپ مائنس کرو گی تقریبا 19 یا 20 about something اس طرح کیا آتے تو پھر آپ کی ساتھ انٹر کوٹائل رینج ان دونے کے درمیان کتنا ہے رینج ہے وہ رینج آپ کو پھر بتاتے ہیں اب اس کی uses کیا ہے uses when data not normally distributed then report تو اگر ویڈیو یا data normally distributed نہیں ہو تو جس طرح کیا ہم نے پہلے رینج کے بارے میں بتایا کوٹائل deviation کے بارے میں بتایا کہ آپ کوٹائل deviation کے ساتھ جو ہے نا مینگ کے ساتھ آپ کوٹائل deviation لگا ہوگی اگر ویڈیو نارمل distribute نہیں ہو اگر ویڈیو میڈین میں نارمل distribute نہیں ہو تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کوٹائل سٹینڈرڈ ڈیوییشن لگا ہوگی disparaging معلوم کرنے کے لئے لیکن کوٹائل میں آپ کیا کروگی اگر ویڈیو نارمل distribute نہیں ہو تو پھر آپ نے جو ہے میڈین کی ساتھ کیا لگانا ہے میڈین کی ساتھ آپ نے تو یا کوٹائل deviation لگانا ہے یا سی میں انٹر کوٹائل رینج جو دونر سے ہے میں یا انٹر کوٹائل رینج آپ نے لگانا ہے تاکہ پتا چلی جو آپ آپ سے جو data receive کر رہا ہے اس receiver کو پتا چلی یہ تو میڈین ہے لیکن میڈین جو کوٹائل کا میڈین ہے اس کوٹائل کی میڈین سے distribution کیا ہے کتنی ہے dispersion کتنی ہے تو پھر آپ کا ویڈیو جو ایک کر رکھتے جائے گا اب اس کا limitation کیا تو limitation یہ ہے کوٹائل deviation یا کوٹائل کا وہ یہ کہ یہ صرف کلکولیٹ کر رہا تھے 50% of the data آپ کوٹائل and whole data تو یہ جو ایک آپ کی صرف total data میں 50% of the data لاتے کس طرح ایدر جو ایک آپ نے صرف کلکولیٹ کر دیا یہ والا اور یہ والا یہ آپ نے skip کر دیا یہ آپ نے کوٹائل deviation میں یا کوٹائل معلوم کرنے میں آپ نے یہی data skip کر دیا اسی وجہ سے کیوں کہ آپ نے جو صرف یہ والا معلوم کر دیا تو یہ والا کتنا ہے یہ والا 25 یہ ہے 25% یہ ہے 25% یہ ہے 25% یہ 25% یہ total hundred آتا ہے آپ نے صرف یہ دو ویڈیو کو معلوم کی 25 25 50% آپ نے معلوم کی اور 50% جانا آپ نے ignore کر دیا تو یہ کیا ہے یہ اس کے limitations ہے یہ سب کوٹائل ڈیوییشن کی یا کوٹائل رینج کی تو یہ آپ نے جانا ذہن میں یاد رکھنے آر ایک ویڈیو کی آپ نے limitations ہوتی اور لیکن پھر اس کی usable قوم دیتے ہیں کہ کتنا usable ہے اس کی حساب سے پھر آپ اپنے جانا وہ کرنے تو یہ تک وٹائل ڈیوییشن پا تھا انڈیوییشن سیریز جو ہم نے ادھر کیا اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ کوٹائل ڈیوییشن پر ڈسکریٹ سیریز آپ نے کس طرح معلوم کرنے تو یہ آپ کی ساتھ آتا ہے ڈسکریٹ سیریز یاوالا ڈسکریٹ سیریز کا پوزیشن ہے یہ فریکنسی ہے پھر اس کا پھر آپ نے جانے اس کا کمیلیٹیو فریکنسی بھی معلوم کرنے کیوں کہ ڈسکریٹ سیریز میں کوٹائل کیلئے کمیلیٹیو فریکنسی لازمی آتا ہے تو کمیلیٹیو فریکنسی کا بارہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹو ہے پھر اس کے ساتھ جانا یہ والا ایڈ کر سیکس پھر اس کے ساتھ یہ والا نائن اس طرح نیچے آپ ایڈ کرو اب اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ نے یہ پارمولا وہ کرنا ہے کٹائل کی جو پارمولا ہوتے وہ پارمولا آپ نے اس میں ملٹیپلائے کرنے تو کیا ملٹی پástico میں ہے بھریکنسی بھینڈ میان جائیں شکریٹ�ٹ پوزیشن تو یہ کورٹائن نمبر ون کا پوزیشن آگیا اب ویلیو کیا ہے تو کورٹائن نمبر ون یہ جو کملیٹیو پریکنسی نائن ہے اس نائن کے اگینس جو پوزیشن یہ بانا ہے تو اب یہ بانا کیا آتا ہے کورٹائن نمبر ون کا ویلیو آتا ہے آپ کے ساتھ فائب آتا ہے کیا آتا ہے پائب اب پھر جو نمبر دو کے لیے وہی پرمول آپ یوز کرو تو ایٹین پوزیشن آپ کے ساتھ آتا ہے تو ایٹین پوزیشن کون سا ہے ابھی در اچھا ساری آہ یہ بلہ ہے ٹو پوزیشن آتا ہے جب آپ اس کو معلوم کروگی نا آہ بلکل ایٹین پوزیشن آتا ہے یہ بلہ آئید آتا ہے نائن پوزیشن تنائے نہیں اب یہ ترہ آتے ہیں ایٹین پوزیشن ایٹین پوزیشن کو آپ نے کس طرح معلوم کرنا ہے یہ سیونٹین ہے اور یہ ٹویٹین تو دائریک لی نہیں ہے نا تو آپ نے سیونٹین کے اوپر والا جو عدد ہے وہ آپ نے سریکٹ کروانے تو یہ والا کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ہے ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی ٹو آپ کے ساتھ کیا آ جائے گا یہ ٹوئنٹی ٹو آپ کے ساتھ آئے گا آہ کوٹنائل نمبر آہ وہ کوٹنائل نمبر ٹو کا آپ کے ساتھ یہ والا جو ہے نا یہ 11 ہے تو 11 ہ造یهیں در کیا گیا11 جو ہوں گنا آپ کے ساتھ آگیا sibیو آگیا کوٹنائل نمبر ٹو کا پوزیشن آگیا ہے یا بھی لابا آگیا آپ کوٹنائل نمبر ٹری آپ نے اسی طرح کئی معلوم کرنی تو آپ سے جو ہےنا جواب آجائے گا آپ کے ساتھ ٹوینٹین نائن پوزیشن تو ٹوینٹین نائن کو جو ہیںنا یہ والا پوزیشن کیس کا گینس تو position x ہے تو x سے آپ نے نمبر 3 کو معلوم کرنے ہی تو کوٹلی نمبر 3 آپ کی ساتھ آجائے گا اوکی اب آپ نے اس کا ہوئی کیفئی انٹر کوٹلی رنج اگر معلوم کرنے تو کیو 3 مائنس کیو 1 کیو 3 ہمارے پاس آگیا ہے 15 اور کیو 1 ہمارے پاس آگیا ہے پائپ تو پیپتین سے پائپ کو مائنس کروں آپ کی ساتھ آجائے گا جواب تین ٹین کے جی آپ کی ساتھ آجائے گا تو میڈین پلس مائنس انٹر کوٹلی رنج آپ نے اس طرح وہ لیکنہ ساتھ اگر میں آپنے پنق ہی کرتا ہی تفصیح بے ماigi ریلٹیو میں اپنے وبچرین رینج کے اوپر میٹر ہیں تو اپنے دt آپ ست میں یہ نتو آپ کو کہ ملوں کرتے ہی کہ میں یہ اپنے پرٹس پر صرف آپ کو شاؤ کرویسا ، تو یہ کیا تھا یہ ہی تا ہو جteen پام نےقی ہی ہے اور ان resid骷ہ تعریير میں 2015 ادھر آپ کے ساتھ تیوٹوریل ہے اب اس تیوٹوریل کو آپ نے کس طرح یہ آپ کا ہومورک ہے ہومورک میں آپ کو ہوتا تھا ہے کہ آپ نے جو نا پائن مین میڈین اینڈ موڈ رینج ویرینس انسٹینڈ ڈیوییشن پر دیٹا یہ ڈیٹا آپ کو دیا گیا ہے اس ڈیٹا سے جو نا اپنی اس ساری معلوم کرنی جو ہم نے ون بائی ون ایکسپلین سے بتائی یہ آپ جو نا خود آپ کروالو تاکہ آپ کی پاس کیا جائے گا اس پہ جو نا کمانڈ آ جائے گا تاکہ پھر آپ جو نا اس کو کروا سکے گی کلکولیٹ دی مین سٹینڈ ڈیوییشن اپ دی پالونگ ڈیٹا سے بائی میکنگ پریکنسی ٹیبل یہ پھر دوسرا جو نا یہ آپ کو پریکنسی ٹیبل دیا گیا ہے اور یہ پریکنسی ٹیبل اسی پریکنسی ٹیبل کی طرح جو نا آپ نے کیا کروانے اس اوپر والے کا مین میڈین سٹینڈ ڈیوییشن آپ نے معلوم کروانی ہے تو اس مین کے ساتھ جہے نا مین سے ٹو سٹینڈ ڈیوییشن اپ نا مین سے ٹھینڈ ڈیویشن آپ پھر آپ معلوم کرو ساتھے ہیں پرسنٹیج بھی آپ معلوم کروکی یہ انٹرول کون سی انٹرول میں کتنین پرسنٹیج بھی آتی تیب ہم نے آپ کو ایکسپلین سے بتایا یہی معلومی ویلیو ہے یہ دوسرا ہومورک ہے تو یہ آپ خود کروا لیے اگر آپ کو پھر نہیں کروا سکتی تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا دی پھر ہم اس پر الگ ویڈیو بنائیں گے اوکے اب یہ ہومورک 3 ہے ہومورک 3 میں جوہنا آپ نے کیا کرنی ہے یہ نمبر آپ بیبیز آپ کو دیا گیا ہے اور نمبر آپ ڈیز آپ کو دیا گیا ہے ڈیٹا پریزنٹی نمبر اپ بیبیز باون پر ڈے این امیٹرنیٹی ہوم ایک ڈیٹڑ ہے اس میں نمبر اپ بیس باون پر دے ہیتا تو السلام، اتسم نمبر اپ ڈیس مین وی بیو سے کتنا رہن جو سٹینڈرڈ ڈیوییشن ہے جو پر ڈے بیبیز پیدا ہوئی ہے آل سو کلکولیٹ ڈا ویلیوز بیٹوین ایکس پلس مائنس ایس پلس مائنس سٹینڈرڈ ڈیوییشن بھی آپ نے جوینا اس کا معلوم کرنا ہے تو یہ ادھر آپ کے لیے سال کیا گیا ہے یہ ایکزمپل یہ نمبر اپ ڈیویز ہے یہ اس کا پرکوینسی ہے یہ جوینا آپ نے یہ پرمولہ یوز کرنا ہے تو اس پرمولے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایف ایکس معلوم کرنا ہے ایف ایکس کے بعد جوینا پھر آپ نے معلوم گیا ایف ایکس آپ نے کس لیے معلوم کرنا ہے تاکہ آپ اس ایکس بار مین کو آپ معلوم کریں تو مین کو آپ ایف ایکس مائن ایف ایکس جوینا ہمارے پاس ساتھ ہے سیونٹی تری بائی ترٹی پھی آپ نے ڈیویل کرنا ہے تو ٹو فائنٹ فور تری آپ کے ساتھ آ جائے گا یا fx آ جائے گا تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا 2.3 آپ کے ساتھ مین آ جائے گا اب آپ نے جو ہے نا اس مین سے آپ نے x کو 1 by 1 مائنس کرنے تو یہ آپ کے ساتھ آ جائے گے x minus x bar whole square اب جو frequency اس کے ساتھ ہم multiply کرو تو یہ والا آ جائے گا summation of x summation of f into x minus x bar whole square یہ آ جائے گا اب پھر آپ نے جو ہے نا اس کو پرمولے میں ڈالنے ہیں تو پرمولے یہ والا آ جائے گا ہمارے پاس ہیدھر جو calculate کر رہا ہے 2.43 مین آ جائے گا یہ پرمولے میں آپ نے ڈالنے تو یہ آپ کے ساتھ آ جائے گا ویرینس آ جائے گا کیا جائے گا ویرینس 3.08 اب اس ویرینس کا آپ نے under root جب لے لے سکیر root تو آپ کے ساتھ آ جائے گا standard deviation آ جائے گا تو یہ ہوگی آپ سے standard deviation okay sample تو وہی بات ہے پھر آپ standard deviation کیا آپ نے کیا کرنی ہے standard deviation کی پھر وہی اچھا ختم تو standard deviation کی پھر آپ سے مانگ کے کیا یہاں آپ سے مانگتے کہ آپ نے x plus minus standard deviation تو x plus minus standard deviation کیا ہے sample x جو ہے نا x ویڈیو پر ایجامپل سمیشن آپ x ڈوٹل ہے تو x کے ساتھ جو نا plus minus standard deviation ہمارے پاس آگیا 1.75 یہ آپ کے ساتھ آگیا answer okay تو یہ تا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی confusion ہو تو آپ کمنٹ سیکشن پہ جو ہے نا آپ اس کو پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ بھی علاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور ایجازت دیجئے